بسم اللہ الرحمن الرحیم نون کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے انتہائی اہم رہنوما خواجہ عاصف جو پاکستان مسلم لیگ نون میں خیر افضل مروت کا کردار عدا کر رہے ہیں خواجہ عاصف نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں جو ہے انہوں نے ایک بات کی اور جس میں میں نے بتایا تھا کہ افغانستان نے پاکستان میں دہیت گردی کی اور دہیت گردوں کو پاکستان لاکر بسایا گیا عمران خان صاحب کے دور و حکومت میں تو اس میں خواجہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ میں عمران خان اور اس وقت کے آرمی کیف کمر جاوید باجبا اور پیز حمید کو جو ہے پارلیمنٹ میں بلاؤں گا تو یقینا یہ ایسا بیان ہے جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اگر ہم بات کریں میاں نواشی صاحب کی جب وہ وطن واپس آ رہے تھے تو انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھی تو اس کے بعد ان کے نام پر کاٹا لگا تھا پھر یہاں سے سب لوگ گئے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ جرنیلوں کے اعتصاب کی بات نہیں کریں اب خواجہ صاحب نے ایک بات تو کی تھی یہ والی کہ میں ان کا اعتصاب کروں گا اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے اور یہ بیان جو ہے بڑا اس کو لے کے بڑی لے دے ہو رہی ہے اور ادارے جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے بڑا جو ہے ہم وہ غصے اس کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اب خواجہ صاحب نے جب دوسری جو بات کی میں اس پر آتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں عمران خان صاحب کی بات کروں کہ بڑے وہ پر امید ہیں یہی وہ وجوہات ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اب آپ کو پتا ہے میاں نواشی صاحب نے وزیر آدم بننا تھا لیکن شہباز شریف صاحب کو وزیر آدم بنایا گیا کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہے سب کو لے کر چلنے کا ہونر جانتے ہیں اور اداروں سے تصادم نہیں چاہتے اور ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اب شہباز شریف صاحب ایک طرف جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کو لائیہ ہی سی لیے گیا ہے کہ آپ نے جو ہے ملکی معیشت کو جو ہے درست سمت میں لے کر آنا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو درست کرنا ہے صحیح کرنا ہے آپ نے جو ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے ان سے آپ نے اچھے تعلقات بنانا ہے اور آپس میں جو چپکلش پیدا نہیں کرنا ہے اداروں سے آپ نے تصادم نہیں کرنا ہے لیکن خواجہ عاصف کا یہ بیان یقینا یہ اس طرف نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان جو ہے درار دالنے کی یہ پہلی کوشش ہے اچھا مختلف خبریں ہیں جس میں یہ بھی ایک خبر ہے کہ شاید شہباز شریف صاحب اور خواجہ عاصف کے تعلقات اچھے نہیں ہیں خواجہ عاصف شاید وزیر خارجہ بننا چاہتے تھے لیکن ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا کیونکہ آپ کو باتا ہے نا وزیر دفاع کو اتنی اہم وزارت نہیں ہے اور وزیر دفاع صرف دفاعی معاملہ دیکھتے ہیں لیکن خارجہ وزیر خارجہ جو ہے انتہائی اہم وزارت تصور کی جاتی ہے ایک یہ بھی خبر ہے کہ شاید خواجہ عاصف کے شہباز شریف صاحب سے اچھے تعلقات دی ہیں شاید یہی نرازگی ہے جس کا اظہار جا کر اب وہ مختلف چینلز پر کر رہے ہیں اب خواجہ عاصف نے یہ بیان داگ دیا ہے اور اگر ہم اسی سے جوڑ کر ایک اور بات کریں مونس الائی کی کل مونس الائی کا بھی ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں ضرور وطن واپس آؤں گا ملک واپس آؤں گا لیکن ہم ملک میں تب واپس آئیں گے یا مندر عام پر تب واپس آئیں گے جب عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا وہ بہار آئیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے انہوں نے اپنے ساتھ حماد اذر اور مراد سعید کا بھی ذکر کیا کہ ہم تین لوگ ابھی سامنے نہیں آسکتے کیونکہ ہمارے لئے جیل یا ایف آئی اے نہیں ہیں ہمارے لئے دوسرے بندو بستے ہیں یعنی کہ انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر ہم لوگ مندر عام پر آتے ہیں تو ہمیں جیل یا ایف آئی اے میں نہیں دالے گا شاید ہمارے ساتھ کوئی دوسرا ہی کام کر دیا جائے گا خدا نخصہ ان کو جانی نقصان پہنچایا جائے گا یا ان کو کسی اور کے حوالے کیا جائے گا بہرحال اب انہوں نے ان کا ٹویٹ بھی سامنے آگیا مونس الائی کا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ابھی نہیں آئیں گے اور عمران خان صاحب کو جیسے ہی ریلیف ملے گا اور عمران خان صاحب اگر بہار آتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کی سفارش کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ریلیف ملنا شروع جائے گا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب جو ہے ریلیف جو ملنا شروع ہوا ہے وہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے ان کو ایک میسیج دیا گیا ہے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے بہت سارے شواہید بھی ہیں سبوت بھی ہیں ساری خیدیں ہیں لیکن ان کو سزائیں نہیں سنا جا رہی ہیں اور اب ان کے گرد جو ایک گھیرہ تنگ کیا گیا تھا نا اب اس کو ایسا ایسا ڈھیلا کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو نو مہی میں ملابس تھے ان کو آپ نے دیکھا زمانتے بھی ملے ہیں بلکہ عمران خان کو تو اسلامباد کا جو 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 جلاؤ گراؤ کا کیس تو اس میں تو بری کر دیا گیا اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان مسلم لیگ دوبارہ مہازارائی کی طرف آتی ہے تو آپ کو بتا ہے بھی بہت سارے معاملات ہیں الیکشی کمیشن اور پاکستان میں ری کاؤنٹنگ کے بھی معاملات ہیں اور دھاندی کی شکایت بھی ہیں اگر تھوڑا سا اگر پاکستان مسلم لیگ نون اپنے سم درست نہیں کرتی اپنا رویہ ان کے لوگ درست نہیں کرتے تو وہ سارے ہلکے دوبارہ کھل بھی سکتے ہیں اور ان میں ری کاؤنٹنگ میں آپ کو پتا بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار اور لیڈی بہت سال کو میں جیتے ہوئے تو ان کی جیت کا جو ہے اعلان بھی کیا جا سکتا ہے تو اب ان کو جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک میسیج دیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ میں پانچ سے چھ مینے بعد جیل سے بار ہوں گا اور یہ حکومت جو ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی تو کیونکہ خواج آسف انتہائی اہم وزارت رکھتے ہوئے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تو یہی لگتا ہے اندر خانہ کوئی معاملات چل رہے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز چل رہی ہے کوئی ایسا لاوہ پکڑ رہا ہے جو خواج آسف کی شکل میں جو ہے منظریاں پر آ رہا ہے کیونکہ ایک چینل پر بیٹھ کر ایک نیشنل چینل پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنا تو آپ خود والا کام کر رہے ہیں کہ آپ اہل مجھے مار اور اداروں سے آپ تصادم چاہ رہے ہیں آپ لڑائی چاہ رہے ہیں تو اب خواج آسف نے ایک تو یہ کام کر دیا تھا کہ انہوں نے بیان دے دیا کہ ہم جو ہے پارلیمن میں بلائیں گے جرنیلوں کو کہ انہوں نے کس طرح سے کام کیا اب اس میں جو ہے وزیر قانون جو وفاقی وزیر قانون ہیں انہوں نے بیان دیا انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بلا سکتے اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور نہ ان کو بلائیا جائے گا جرنیلوں کو کیونکہ ظاہر سے بات انہوں نے رفوع کرنا ہے نا اور پھر شہباز شیف صاحب نے بڑا جو ہے تخت ایکشن لیا ہے نوٹس لیا ہے خواج آسف کی انہوں نے بھی کلاس لیا ہے کہ آپ اس طرح کے بیانت دینے سے گریز کریں لیکن خواج آسف شاید پاکستان مسلم لی قانون کے شیرف دل مروت ہیں اور انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے جو ہے کسی کی نہیں سننی بس میں نے جو کرنا ہے وہ کر دینا ہے اب خواج آسف دوبارہ کل ایک ٹاک شو میں گئے اور اس ٹاک شو میں اینکر نے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ میں پارلیمنٹ میں جو ہے جرنیلوں کو بلاؤں گا تو اس پر خواج آسف نے ایک نئی بات کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو دھمکیاں بھی آ گئیں پیغام ملنا شروع ہو گئے ہیں میں تو سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہتا رہوں گا اور اس پر اینکر نے کہا کہ آپ جو ہے موجودہ وزیر دفاع ہیں تو آپ جو ہے اس کی شکایت کیوں نہیں کرتے آپ کے جاتے کیوں نہیں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے آپ کا پلیٹ فارم استعمال کر لیا ہے اور میں یہاں یہ بات کر رہا ہوں اور مجھے دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور مجھے پاک واش کا انہوں نے ذکر کیا مجھے برائے راز دھمکیاں ملی ہیں مجھے پیغام ملائے کہ آپ اس پر گفتگو نہ کریں کہ آپ جرنیلو کو جو ہے پارلیمنٹ میں بلائیں گے یا ان کے خلاف جو ہے کاروائی کریں گے انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کا پلیٹ فارم استعمال کر لیا ہے اور انہوں نے لفظہ بھی کہا کہ مارتے بھی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم لوگ روتے کیوں ہوں اور انہوں نے کہا پہلے بھی میں نے ان تمام چیزوں کو فیس کیا ہے اور میں ابھی بھی اس کو فیس کر لوں گا یعنی کہ وہ یہ کہنا کہا رہے ہیں کہ میں اگر یہ بیانات ہیں یہ دینے سے باز نہیں آؤں گا اور میں نے بھی ان تمام چیزوں کو پہلے فیس کیا ہے اور آئندہ بھی میں ان تمام چیزوں کو جو ہے فیس کر لوں گا بہرحال اگر پاکستان مسلم لیق نون کے لوگوں نے اگر اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو عمران خان صاحب کی جو بات ہے نا کہ میں چھے ماہ بعد جیل سے باہر آ جاؤں گا تو وہ بات جو ان کی درست ثابت ہو جائے گی بہرحال ابھی وزیر قانون نے ایک اپنا موقع دے تو دیا ہے کہ ہم نہیں بلا سکتے نہ جرنلو کو جو ہے احتساب کیلئے بلایا جائے گا بہرحال خواج آصف کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے شاید ان کی جو وزارت ہے ان سے یاد ان کو ہٹایا جائے گا یا ان کے خلاف جو ہے پارٹی کی جو کاروائی ہے جو ان کی جو کاروائی ہوتی ہے وہ کاروائی کی جائے گی پارٹی کی اور پارلیمانی جو ان کی کمیٹی ہے اس کے اگر کوئی خلاف ورزی کی ہے تو اس کی جو ہے ان کے خلاف جو ہے بقاعدہ کاروائی کی جائے گی یہ تھی آج ہی کوئی انتہائی اہم خبریں جس کے ساتھ میں حاضر ہوتا انشاءاللہ مزید خبروں اور نئے تحضیح کے ساتھ پھر حاضر ہوں تب تک رہا دیجئے اللہ حافظ